جرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا جب خلیفہ بنائے گئے نا یہ سب مسلمانوں نے اور اللہ کی رضا سے بنتے یہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں جو نہیں مانتے چہروں سے پتا چلتا ہے کیا ہے سمجھا رہی ہے نا جی تو آپ جب خلیفہ بنے ہیں تو ہوا پتا کیا تھا آپ نے فرمایا میری تنخواہ مزدور کے برابر کر دو تو کہا آپ کا گزارہ کیسے ہوگا فرمایا جیسے مزدور کا ہوگا ریاست مدینہ بنانے والا اگر بانگ کی کاش سے تھوڑا سا اس کو ٹائم ملے تو میری یہ بات ضرور سنیں بانگ پی رہے بانگ کے ساتھ پاکستان ترقی کرے گا آپ نے خبریں سنی دی وہ گول لو تو سہی نا ہاں ہاں باقیدہ بانگ میں جو اس کی کاش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ پاکستان ترقی کرے گا بانگیوں کے ساتھ بانگی تو ایک نشیو ہو جائے تو سارا گھر کا تباہ ہو جاتا ہے اور نشیو کیا ہو گیا تمہیں یہ ان حکمرانوں کے لیے اللہ ان کو ہدایت دے دے کاش کے یہ کہتے کہ سبھی درود و سلام ہزار مرتبہ دن میں پڑھا سمجھا رہی ہے تو یہ کرونے برونے رونے تو انہیں سب نکل جاتے لیکن کریں کہ آئیدر تو آئے نہیں نا ماسک لگا لو اور نکل جاؤ جناب ٹھیک ہے تو ماسک کا ویسے یہ عورتیں پردہ نہیں کرتی ان کے لیے لما فکریہ تو ہے ہم سے پردہ نہیں ہوتا سانس نہیں سہی آتی میں نے کہا اللہ نے تیرے ابے کو بھی کروا دیا ہے وہ بھی موں پہ لگا کے پھرتا نکلنا اب بار ہے اب اٹھے ہو نہیں دو جو فرمات اس کا ابا بھی لگا کے پھرتا امہ تو امہ ہے لیکن سمجھ اس کو بھیر نہیں آتی میرا جسم میری مرضی ہے کمال والی بات تو یہ کریم کی مرضی یا چٹا کرے یا کارا کرے تیری مرضی کہاں ہے اتنی مرضی جسم اللہ کی امانت ہے مرضی میرے رب کی چلنے والی ہے انسان کو سر کش نہیں ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ کا آجز بندہ بننا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ جتنا جھکتا جاتا ہے اللہ اسے اتنی بلندی عطا فرما دیتا ہے